بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم سیکشن اے کریں گے ایم سی کیوز کریں گے کوئی شورٹ کاؤسٹر آنسر ہیں جو رہ گئے ہیں تھیوری میں نہیں تھے ہمارے پاس وہ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے ایم سی کیوز بھی کریں گے نمریکل بھی سالف کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سیکشن اے ہے ایم سی کیوز جو ہم اپنا اس میں کہتا ہے انسرکل کیجئے کریکٹ آنسر کو انسرکل میں اس کو دائرہ بنا دیجئے جو آنسر صحیح ہے اس کو سرکل بنا دیجئے کہیں پہ ٹھیک کہتا ہے کہیں پہ سرکل کہتا ہے کہتا ہے یعنی کہ کوروسیف ایفیکٹ جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے برننگ کا دوسرا نام ہے اگر برننگ ہو جائے اسکن کے اوپر تو وہ کلائے گا کوروسیف ایفیکٹ کلائے گا پورا خودانہ خاصہ گر جائے تو برننگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے بیس اگر گر جائے تب بھی برننگ ایفیکٹ سالٹ گر جائے تو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا زخم پہ نہ گر ہے سالٹ ٹھیک ہے تو ایسٹ اور بیس کے ایفیکٹ سے کیا ہوتا ہے برننگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اسکن کے اوپر تو لاسٹ آنسر جو ہے وہ ڈی میں لکھا ہے اے اور بی یعنی اے اور بی دونوں ہی کی وجہ سے ہوتا ہے سنگل ایسٹ سے اور سنگل بیس سے نہیں ہوتا دونوں ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے رائٹ آنسر کیا ہوگا آپ کا ڈی ہو جائے گا کہ اے ایسٹ اور بیس کے وجہ سے دونوں کی وجہ سے برننگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے اسکن کے اوپر اگر یہ چیزیں گر جائیں خدا نہ خاصتہ کسی کی اسکن پر ٹھیک ہے تو یہ کوروسیف ایفیکٹ کلاتا ہے برننگ ایفیکٹ کلاتا ہے یاد رکھ لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے پہلے کا آنسر ڈی ہمارے پاس ٹھیک ہے میں نے ہم پہ کیا کہا کہا کچھ آنسر جو ہیں یہاں پہ آرڈی ایم سیکن کے لیتنے سے پہلے کا ڈی ہے ٹھیک ہے یہ فائف یہاں پر ہے سکس سے لے کر ٹین تا کہاں پر ہے دوسرے میں کہتا ہے پریزرویٹیف جو ہیں آر یوز ٹو پریزرو پریزرویٹیف انہیں کہا جاتا ہے جس میں ہم سیف کیے کرتے ہیں ایسا طریقہ کار جس میں سیف کیا جائے کسی بھی چیز کو اس کو پریزرویٹیف کہتے ہیں ٹھیک ہے پی آر ای ای سی آر بی ای ٹی آئی بی ای پریزرویٹیف کلاتا ہے ہمارے پاس ایسٹ کو پریزرویٹیف نہیں کرتے پریزرویٹیف کا مطلب ہے سیف کرنا سیف کرنے کا عمل قرار کلاتا ہے پریزرویٹیف کہتے ہیں پریزرویٹیف کریں گے ہم سیف کریں گے تو کس طرح سیف کر کے لونگ ٹائم تو چلا سکتے ہیں تو ایسٹ کو ضرورت نہیں پڑتی بیس کو بھی ضرورت نہیں پڑتی آپ پاس وارٹر کو بھی ضرورت نہیں پڑتی پانی بھی صحیح رہتا ہے پھر جگہ پہ لیکن فوڈ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے فوڈ کو ہم اس قابل بناتے ہیں پھر ریزرف کرتے ہیں پھر ریزرف کا مطلب ہے اس کو سیف کرنا دیکھیں جو ٹرام آرین اب آگے جا کے یہی ٹرامی استعمال کریں گے پھر ریزرف کا مطلب ہے سیف کرنا اور ایسا طریقہ کارڈ جس میں سیف کیا جائے ایک سی چیز کو سکھ لاتا ہے پھر ریزرویٹیو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے فوڈ کو پھر ریزرویٹیو پروسس کے اندر تو یہ آنسر اس کا جو کا سی آ جائے گا ٹھیک ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوسرے ایک آنسر سی ہی رکھا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہے جی اس کے بعد question number 3 آتا ہے which of the following is not an arhanious theory کہتا ہے کہ ان میں سے کونسی acid میں arhanious theory نہیں ہے arhanious theory کے لیے لازمی تھا ہمارے پاس acid اور base ہوں ہوں ہمارے پاس لیکن arhanious theory کا کونسا arhanious acid کہہ رہا ہے ہمارے پاس کہ اگر arhanious acid نہیں ہے which of the following is not an arhanious acid arhanious theory کے مطابق تو یہ ہوتا ہے کہ اچھنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے acid کے لیے base کے لیے OH ہونا ضروری ہوتا ہے ہم پاس لیکن یہاں پہ acid کی بات کر رہا ہے scl ایک acid ہے جو arhanious acid کراتا ہے h anothere nitric acid یہ بھی arhanious acid کراتا ہے sulfuric acid بھی گیا جاتا ہے arhanious acid کراتا ہے carbon dioxide arhanious acid نہیں کراتا کیونکہ arhanious acid کے لیے h اور o h i n کو produce کرنا ہوتا ہے تو یہ acid میں h i n نہیں پیدا کر سکتا تو یہ آپ کا انسار رائیڈیا ہے کہ یہ جو carbon dioxide ہے یہ arhanious acid نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی right answer کیا ہے اس کا تیسرے کا b تیسرے کا ہم نے b رکھا ہے answer ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں question number 4 کی طرف کہتا ہے ammonia nh3 can be a base according to which کہتا ہے یہ base ہو سکتا ہے کس theory کے اندر arhanious theory میں bonsted lorry theory کے اندر ہے luis theory کے اندر ہے اپشن ڈی کہتا ہے b and c ھیک ہے b اور c ٹھیک ہے ہم arhanious theory میں ہم نے پڑھا تھا کہ nitric acid اور یہ ہم پاس کیا ہے nitric sorry nitric نہیں ammonia nh3 ہے یہ ammonia ہے جس کو کہتا ہے کہ ہم base کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ ہم پاس arhanious کے اندر ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر o h اور o a h والی کہہ نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو یہ arhanious olat option آنے سے رہا ہے اس کے اندر بچے آپ کے پاس دو b اور c luis theory آ جائے گا یا bonsted theory آ جائے گا دونوں کے اندر کیا ہے یہ ایسے base consider کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہاں پاس consider کیا جاتا ہے دونوں theory کے اندر luis کے اندر بھی اور bonsted کے اندر بھی تو اس کا مطلب کیا ہو answer کیا ہو گیا d ہو گیا b and c دیکھیں ہم نے کیا اچھے لگایا چوتھے کے انسر چوتھے کے انسر میں لگایا بھائی d لگایا بھائی تو کیونکہ جو arhanious theory ہوتی ہے اس میں جو base ہوتی ہے o h produce کر رہی ہوتی یہاں پہ o h کی کوئی کہانی نہیں ہے تو یہ arhanious تو basic answer ہو گیا بچے بچہ رہی ہیں دو ان دو کے اندر یہ اس کی base ہی count ہوتا ہے پیرویہ section میں بھی آپ check کر سکتے ہیں میں بھی یہ base consider ہوتا ہے امونیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد پانچہ سوال آتا ہے which of the following is a luis base luis اور اس کی base تو یہ تو nitric acid ہے یہ sulfuric acid ہے ٹھیک ہے یہ دو تو ہونے سے رہے کیونکہ دو تو acid کو ظاہر کر رہے ٹھیک ہے ہم پاس تو یہ دونوں تو آپ کے option ویسے cancel کر دیا اے اور بی بھی آپ نے آپ کے cancel کر دیا اب بچے ہمارے پاس دو answer ب اور ڈی کیونکہ a اور c تو ہم نے کہہ سکتے ہیں کہ aclb acid niatic acid acid تو ہے نہیں کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی base کی بات ہو رہی ہے تو base میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے پاس silver chloride تو یہ silver chloride یہ ہوتا ہے یہ salt کو شو کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں آئے گا یہ آ جائے گا ہم پاس دوئیس کے اندر پاس یہ ہی اس کی base لائے گا cyanide option کیا ہے ہمارا b آ جائے گا چیک کر لیتے ہیں پانچے کا کیا رکھا ہے ہم نے b ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے six میں آتا ہے a sustent date can donate a pair of electron tooth form coordinate coordinate covalent bone اب ضائع بات پیر electron کی جو بات ہے وہ لویس نہیں کی تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو لویس کے دو answer دے رہا ہے اور یہاں پہ کہہ رہا ہے لویس acid اور لویس base ٹھیک ہے پہلی بات دیکھیں لویس acid اور لویس base بانسٹیٹ اور بانسٹیٹ کی acid اور بانسٹیٹ کا ہی best تو دار بات ہے وہ اس میں ہم نے electron پیر کی بات نہیں کی تھی بانسٹیٹ کے اندر ہم نے لویس میں بات کی تھی electron پیر کی تو answer c بھی cancel ہوگی آپ کا answer d بھی cancel ہوگی کیونکہ یہ دو تو آپ کے ہوئی ہی نہیں سکتے کیونکہ اس میں ہم نے electron پیر کی بات نہیں کی تھی ٹھیک ہے تو آج سبسٹین date can donate جو donate کرے گا تو ہم جانتے ہیں جو پیر donate کرتا ہے وہ کونسا ہوتا ہے وہ لویس base ہوتا ہے base donate کرتی ہے acid acceptor ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تھیوری میں ملاک ہو جاتا ہے تو یاد ہوگا اس کے اندر تو یہ چھٹے کا کیا answer بھی آر رہا ہے مارے پاس تو پی آنسر کونسا ہے لویس base base donate کرتا ہے acid کیا کرتا ہے وہ acceptor ہوتا ہے ٹھیک ہے بانسٹیڈ میں کیا تھا بانسٹیڈ میں الٹا آگام تھا جو acid ہوتا ہے وہ donor ہوتا ہے base acceptor ہوتی ہے یہاں پہ لویس نے الڈر بتایا تھا اس نے elektron پیر بتائی تھی بات elektron پیر کی بات لویس میں آتی تو بانسٹر بارے تو cancel ہو گئے تھے اور base donate کرتی acid acceptor ہوتا ہے اس نے کہتا ہے substance رہے ہیں date can donate acid donate نہیں کرتا accept تو accept کرتا تو کون سا coordinate coven بانت تو بنتا ہے لیکن کون سا لویس base کے ساتھ بی تھا اس کا ٹھیک ہے اس کے پاس ساتھ میں کہتا if pH potential of hydrogen value is greater than 7 اگر وہ ساتھ سے زیادہ ہو جائے then solution is کیا ہوگا ظاہر بات ہے اگر وہ ساتھ سے زیادہ ہوگا تو basic کلاتا ہے آپ کے پاس اور اگر 7 ہی رہے تو neutral کلائے گا اور 7 سے کم ہو جائے تو acid کلائے گا تو یہ کم کی بات بھی نہیں کر رہا equal کی بات بھی نہیں کر رہ تو وہ basic ہوتا ہے em کنسل کیا رہا ہم نے بی رکھ ہے سیون کنسل ہم پاس بی ہے ٹھیک ہے جی اب کے بات آگیا کوشن نمبر ایٹ کہتا ہے کون سوالہ سالٹ ہے اس کے اندر بیچ میں تو یہ ہے سوال حیدرو کلوری ایسیڈ یہ تو ایسیڈ ہو گیا تو ویسی کی سالٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ہوتا ہے نیٹرک ایسیڈ یہ بھی ایسیڈ ہو گیا یہ سلیفیرک ایسیڈ ہے تو ایسیڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے اور یہ سالٹ کی تین تو ویسی گنسل ہو گئی تو بچہ یہ اکیلا کوٹاشیوم کلوریٹ یہ سالٹ ہوتا ہے آنسر گیا آٹھویں کا بی آٹھے کا آنسر میں کیا رکھا ہے بی رکھا ہو ہے اس کے بعد 9 میں آتا ہے سبسٹینس ڈیٹ رییکٹ وید ایسیڈ ایسیڈ بیس آر کارڈ کہتا ہے کہ ایسا کون سا سبسٹینس ہے جو ایسیڈ اور بیس کے ساتھ ریٹ کرے کیا کلاتا ہے کانجوگیٹ ایسیڈ کلاتا ہے کانجوگیٹ بیس کلاتا ہے بفر کلاتا ہے یا ایم فورٹرک 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 سبسٹینس کلاتا ہے یاد رکھئے یہ ہمارے پاس بفر تو ہونے صرا ہمارے پاس کانجوگیٹ بیس بھی نہیں ہوتا اور نہ یہ ہوتا ہے بیس اور ایسیڈ اور بیس ٹھیک ہے نائند کانسر کیا پاس ہے وہ سی ہے ہمارے پاس کیونکہ ایم فورٹرک سبسٹینس جو ہوتا وہ ایسے ہوتا ہیں جس میں جو ریئٹ کرتے ہیں ایسیڈ اور بیس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا ٹین آگیا دار رییکشن ایسیڈ ہائیڈریشن نہیں کلاتا ہائیڈرلیسیز بھی نہیں کلاتا اور اے اور سی ان دونوں کا بھی نہیں ہوگیا بچہ اے کی وہ نیوٹرلیزیشن ہی کلاتا ہے جس میں ایسیڈ بیس کو ملائیں سالٹ اور واٹر مل جائے یہ بی آنسر آگیا کس کا دس میک ٹین کا بی رکھ دیا تو آپ کی کی تھی اس کی امسی کی اس کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھ لیجیے ہاں پہ شورٹ کوشن دے رکھیں آنپر شورٹ کوشن میں اسے یہ ایسیڈ بیس کی تھیوری یہ ڈس کریں گے اس کی پروپورٹیز کو تو ہم شورٹ میں ڈیفائن کر دیں گے جو اسے پڑھا رہوں اس کے ساتھ یہاں پہ پاس آ رہا ہے آر ہن سوری ہم پڑھ چکے آپ کو یہ پڑھ چکے آپ کو کانجوگیٹ پیر بھی اگزمپل سے بتا چکے پوشن نوبر فائف کریں گے پیلا بھی کریں گے فائف بھی کریں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ آئیونیزیشن پڑھ چکے آپ لوگ وہاں پہ پی پڑ چکے ہیں نوبر پڑ چکے انڈیگیٹر اور ٹائٹر یہ پڑھیں گے آپ اس کے اندر ٹھیک ہے یہاں سے پھر یہ پر بھی کر لیں گے لیکن پر آئے گا یہاں پر نوبر سیکشن ٹھیک ہے چلتے ہیں یہاں یہاں شورٹ پوشن تو جو رہ گئے تھے ہمارے اس میں س دس کس کیجئے پروپرٹیز آف ایسیڈ اور بیس کی پروپرٹیز کیا ہیں تو کہتا ہے ایسیڈ آر سوار ان ٹیسٹ یہ ایسیڈ جو ہوتے ہیں ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہیں یہ کھٹے قسم کی ہوتا ہیں جیسے سرکہ ہوگر ہوتا ہے ہمارے پاس برڈننگ والی نیچر اس کی گر جائے خدا نہ خواستہ تو جل جاتی ہے سکن ہمیشہ سیون سے کم جو پی ایسیڈ کی ہوتی ہے اس میں سے بجلی گزار جاتی ہے آنائز ہوتا ہی ایسیڈ ترن بیلو لیٹمس پیپر ٹو ریڈ تو کیا کرتا بیلو اگر ڈالیں گے لیٹمس پیپر کے دو ہوتے ہیں ہمارے پاس لیٹمس پیپر یاد لیجیے ایک کلر بیلو کا ہوتا لیٹمس پیپر ایک ہوتا ریٹ کا یعنی کہ کرنے ساتھ یہ کہ لیٹمس پیپر کو جب بھی ڈالیں گے ہم تو کیا کرے گا بیلو کو ایک چینج کر دے گا جب بھی ایسیڈ میں ڈپ کریں گے جب بھی ایسیڈ کو ریٹ کریں گے میٹل کے ساتھ کیا ہیڈر جن گیس پروڈیس ہو جائے گی یہ اس کی چھے پروپرٹی ہی اس طرح بیس کی پروپرٹی ہمارے پاس ہیں بیس بیٹر انٹیس وہ کھٹے ہوتے 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 ہمارے پاس بیس آر کورو سیب نیچر وہ بھی گر گئے خدا خاص چل جائے گا یہ بھی جاتا ہے پی ایش ویلیو اس کی کام ہوتی ہے ان کی پی ایش ویلیو مور دن سیبن ہوتی ہے ہے تو اس کا کلر چینج کر دے گا ریٹ کر دے گا سمجھ جائیں گے اس میں ایسی ڈیکی نیچر اگر ہم ریٹ لٹنس پیپر ڈالیں گے بیس کے اندر کیا کرے گا اس کو بلو کر دے گا ٹھیک ہے جی دونوں یاد رکھ لیجیے پوائنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے لٹنس پیپر والا ہی پیپر میں بھی آتا ہے بیس کنڈرٹ الیکٹری کرنٹ وہ بھی کنڈرٹ کرتا ہے یہ سب پتا ہے بیس جو ہیں کتن سی زیادہ ہوتی ہی مہا کام ہوتی لیے ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ آپ کے لیے جب بھی بیس ملیں گے کو ڈیفائن کیجئے آپ دیکھیں انڈیگیٹر اور ٹیٹریشن جو ہیں ہم زیادہ پریکٹیکل میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ابھی کرائیں گے تو فسٹر کے اندر پریکٹیکل کرائے جائیں جس میں نیفیلین وغیرہ یا دوسرا انڈیگیٹر استعمال کریں گے وہ کلر کو چینج کر دے گا جیسے ان کی ایسا سولیشن جس میں ان کی چینج ہو جائے کیا کرتا ہے وہ کلر کو چینج کر دیتا ہے ایسے سبسٹر کو انڈیگیٹر کہتا ہیں نیفیلین بھی انڈیگیٹر میں آتا ہے میتھائل اورنج بھی آتا ہے مختلف قسم کے انڈیگیٹر ہیں تو کہتا ہے کہ ایسے سبسٹر جو سولیشن میں ڈالیں ہم جیسے ان کو ڈراب کریں زیادہ نہیں ڈالتے چند کترے ڈالتے دو تین ڈراب ڈالتے وہ کلر کیا کر دیتا اس کا چینج کر دیتا لیکن جب اس کو ہلاتے ہم دوبارہ جیسی گرتے ہیں اس وقت کلر کلر جتنا پی ایچ ہوگا اسی حساب سے کلر آجائے گا سولیشن کے اندر ہمارے پاس ٹھیک یہاں پہ دیکھ لیجیے ہم نے دکھا رکھ ہے یہ پی ایچ کلر ہیں ریل پہ جات پر پر پل میں چلا جاتا ہے ہمارے پاس جیسے جو ایسیڈ کا کلر ہوگا جن کی کی ویلی ہوگی جو پی ایچ کی ویلی ہوگی جو ویلی پی ایچ کی آئے گی وہ ہی کلر ہو جائے گا اس کے اندر کم ہوگا تو اگر وہ زیرو ہوگا تو ریڈ ہوگا گر گر کر دے گا کلر پر پنک کر دے گا مختلف کر دے گا پر 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 کر دے کر میں ڈروب ڈالیں گے تو کی ہوگا اندر جو کی کہتے ہوں کلر چینج کر دے گا ایک دم سے جتنا پی ایچ ہوگا اس ہیساب سے کلر چینج ہوگا کسی ریڈ بھی ہو سکتا گرین بھی ہو سکتا پر پل بھی ہو سکتا پنک بھی ہو سکتا مختلف ہو سکتے تو انڈی گیٹر کیا ہوتے یہ ایسے ہوتے جب ان کو کسی بھی سولیشن میں ڈالتے ہیں تو ان کا پی چینج کر دیتے ہیں ان کی پی چینج ہوگا اس ہی سالیشن کو ہم ہلاتے تھوڑ دی ہلاتے وہ واپس اپنا وہ ٹرانسپرین ہو جاتا ہے دوبارہ سے یہ پریکٹیکل کریں گے آپ لوگ بات میں تو انڈی گیٹر کہتے ہیں اس کو جس کی یا سو کلر چینج ہو تو کہتے ہیں انڈی گیٹر یہ بھی ذہن میں رکھ لی جی کہ انڈی گیٹر ویک ایسیڈ بھی ہوں گے ویک بی 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 چینج دیر کلر اپنا کلر چینج کر دیتا ہے جیسی چھوٹ تھوڑی سی بھی چینج ہوگی اس کا کلر چنج جائے جاتا تائیٹریشن کیا ہے کہتا ہے it is the laboratory technique تائیٹریشن کیا لاتی یہ laboratory کی ایک technique لاتی وہ سبسٹینس ہے جو کیا کر رہا تھا ہمارے پاس کلر چینج کر رہا تھا ہلکہ سب پی چینج ہوگا تو سولیشن کا کلر چینج کر دیتا ہے تائیٹریشن کیا ایک ٹیکنیک ہے to determine the substance concentration in the solution اب solution کوئی سا بھی ہو سکتا ہے کسی بھی سولیشن میں جو بھی سب سب سٹینس ہے اس کی کنس ٹیٹریشن معلوم کرنے کی طریقے کو کہتا ہیں ٹائیٹریشن ٹھیک ہے کوئی بھی سولیشن ہے اب دس پارٹیکل ہیں ایر کے اندر کسی کو بھی کنس ٹیٹریشن نکالنا چاہے جتنے پارٹیکل ہیں کسی بھی کے ذمہ تو وہ ٹیکنک ٹیٹریشن کے ذریعے آپ معلوم کر سکتا ہیں ضرور نہیں ہوا کے اندر پارٹیکل کی آپ کسی ٹیٹریشن معلوم کرنا چاہے پانی میں بھی چیک کر سکتے ہیں پانی کے اندر بھی اگر اس کو چیک کرنا چاہے سبسٹینس کی کنس کنس کتنی آگئی ہے تو پروسس ٹیٹریشن کہا گا اس کے ایک مثال ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مٹی مخت 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 کسی سبسٹینس کی کنس ٹیٹریشن چیک کرنا چاہے تو تریکی گار کو ٹیٹریشن موجود ہے ایک سبسٹینس موجود ہیں تو وہ سبسٹینس جس کو نہیں جانتے اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کھار کلاتا ہے ٹیٹریشن کہتا ہے ٹیٹریشن is used to measure the concentration of various chemical particles in the water پاننگ میں مختلف کسی پارٹیکل ہیں اگر اس کی کنس ٹیٹریشن معلوم کو وہ پروسس کلائے گا ٹیٹریشن کلائے گا and similarly the air سیمپل کوئی air کا سیمپل لے اب air میں جو پولیشن ہے پارٹیکل کی وہ طریقہ کار جو اس کو فائنڈ آٹ کرے کتنی کنس ٹیٹریشن ہے تو وہ کلاتا ہے ٹیٹریشن کلاتا ہے in this process میں کیا ہوتا ہے to find out unknown substance اب سیمپل آٹ میں کوئی unknown آگیا یا air میں آگیا ضرور تین ہو کوئی chemical compound ہو کوئی بھی substance ہو ہم معلوم کہا چاہتے ہیں unknown substance کو تو ہم کیا کریں گے تو ہم ایٹ کریں گے slowly ایٹ کریں گا آہستہ آہستہ ایٹ کریں گا دو یا دو سے زیادہ element ملے بھی ہوتے ہیں دو سے زیادہ compound بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب جس concentration کو ہم جانتے ہیں اور یہ concentration ایسی جس کو نہیں جانتے ہیں جو concentration ہم جانتے ہیں اس کو ہم slowly آہستہ آہستہ aid کریں گے اس کے اندر to react with unknown substance جو non substance ہے کو aid کریں گے اس unknown substance میں جو اس میں موجود ہے in the fix ratio ایک ratio کے ساتھ to achieve the neutralization which is often indicate by color جس کو ہم پچھان کر سکتے ہیں color کی changing سے ٹھیک ہے جی یہ تھا titration وہ تھا indicator indicator میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا بھی substance ڈالتے ہیں اور solution کا pH change ہو گا تو color change کر دے گا solution کا pH ہو گا اس حساب سے color ہو گا یہ pH color بھی already دکھا چکا تھا جتنی pH کی value ہو جائے گی solution کی وہ color دکھائے گا اگر value 14 ہو گئی تو پرپل دکھا دے گا اگر 0 ہو گئی تو rate دکھا دے گا 4 ہو گئی تو euro دکھا دے گا ہمارے پاس 3 ہو گئی تو orange دکھا دے گا اگر ہمارے پاس یہ green بھی دکھا سکتا ہے مختلف قسم کا color دکھائے جو color solution کا ہو گا یہ کھلاتا ہمارے پاس طریقہ کار indicator کلاتا ہے جس کو ڈال کر پی ایچ کر رہا ہوتا انسکر تو indicator یہ کرتا ہے color change کر دیتا ہلکا سے small change ہونے سے پی ایچ ٹریشن کیا ہے کوئی unknown substance سے چاہ ایر میں ہو چاہ ایس وائل میں ہو چاہ وائٹر میں کہیں پہ view اس کو معلوم کرنے کا لیبورٹری technique کے ذریعے وائٹر لاتا ہے اور جو substance معلوم ہی نہیں کہ وائٹ پانی میں ہوا میں یا کمپاؤن میں یا کمپاؤن کے اندر کہیں پر بھی کوئی substance معلوم نہیں ہے جو معلوم نہیں وہ تو ڈالیں گے نہیں جو اس میں باقی جو ہمیں معلوم ہیں وہ ہلک ہلک ایٹ کرتے رہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کا color change ہوتا رہے گا اور نتیج جیسی ہوگا ہم find out کر لیں گے اس کی concentration ٹھیک ہے یہ طریقہ کا لیبورٹری لیول کی اوپر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی یہ تیٹریشن ہی دیکھیں جلدے سکیپ کرتے اس کو یہ ایم سی کیوز ہوگئے شورٹ کوشن بھی ہوگئے انڈیگر آگر بھی ہوگئے یہ تقریبا ہو چکی ہے آپ کی اب آپ سیکشن ڈی رہ گیا ڈی کو ہم یہ پر سول کریں اس کے اندر ایکس کوشن یہ والا بھی تھا یہ دیا ہوا یہ دیا ہوا تا کلاسی فائے کیجئے جو ایسے کون سے ریکشن ہیں جو نیوٹرل ہیں اب ایسے کلائیں گے جن کی سی آ جائیں گے جن کی سی آ جائیں گے وہ نیوٹرل کلائیں گے اور جن کی سی سے زیادہ آ جائیں گے وہ بیسک کلائیں گے یہ تقریبا آپ کے پاس چار پارٹ ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ میں الگ سے سورف کر رہا ہے پہلہ سولیشن کیا ہے ہائیٹروجن آئین اور یہ بریکٹ کو کہتا کنسنٹریشن جو سکائر بریکٹ ہوتا ہے اس کو کنسنٹریشن کہتا ہائیٹروجن اور یہ پاسٹی بیاس کہہ رہا ہے ہائیٹروجن آئین کنسنٹریشن اتنے سے اس کو ہم ہائیڈروجن آئین کنسنٹریشن پڑھیں گے یہ کتنا ہے مال پر کبیو ڈیسی میٹر یہ سکائر یونیٹ ہے یہ ہائیٹروجن آئین کی کنسنٹریشن اتنی ہے ہم نے کہا ہائیٹروجن کنسنٹریشن دیٹا میں سکائر پی ایچ معلوم کریں گے جو پی ایچ اگر سیبن سے کم آگئی تو نیوٹرل سیبن سے زیادہ آگئی تو بیس ہم نے کیا فارمولا پی ایچ معلوم کرنا گیا پی ایچ ہائیٹروجن آئین کنسنٹریشن ہائیٹروجن آئین کنسنٹریشن آپ کو دے رکھی سیمپل دیس حال یہ کہ جب بھی لوگ لیتے ہم اس کا تو یہ مائنس 4 یہ نیچے آجاتا ملٹیپائی کرنے کے لیے مائنس 4 جب ملٹیپائی کرے گا مائنس کو تو مائنس پی ہو جائے جائے اور لوگ جو 1 جو ہوگا لوگ 1 ہوتا 1 ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاور ہے جب بھی لوگ سورف کرنا اگر اگر ایک لمحے میں سورف کر سکتے ہیں اگر یہ ملا ہے کہ پی ایچ ہیڈرزن کنسٹریکشن دے رہا ہے اس کا پی ایچ معلوم کے رہے ہیں تو آئی اس کا آئی آئے گا کیسے آئے گا کہ مائنس فور جو ہے یہ پاور نیچے آکھ ملٹ بی کرے گا جو مائنس مائنس کیا جائے گا اور یہ ون اور کسی کی پاور کیا ہمارے پاس زی ہی کنسٹریکشن جب بھی لوگ نکال لیں گے تو لوگ نکال آئے گا ہمارے پاس یہ آنسر کیا جائے جب بھی اس کو سولف کریں گا مائنس بھائر رکھیں لوگ کو سولف کریں کیلپٹر سے تب بھی آپ کو فور ہی ملے گا میں شورٹ ٹیکنک جب بھی ایسا لگا ہوا ہو تو فور ہی آئے گا فور مائنس فور مطبع کرے گا اس سے تو مائنس فور آجائے گا باقی ون ہو جاتا ہمارے پاس پی مائنس مائنس ہو مائنس مائنس بار جاتا گا تو منس مینس سکا جائے گا پلس جائے گا الیون سے الیون میں باقی لوگ 1 اور 10 جو گا یہ سارا ھی 1 بن جاتا ہے یہ یاد اکھ لیجئے گا سب سے آسان یہ ہے کہ اس کا پی ایش ہائیڈروجین آئین ہے تو پی ایش نکالنا بہت ہی آسان ہے ایک لمحے میں نکل جاتا ہے کیونکہ ہائیڈروجین آئین کا ہی پاور ہے پوٹنچل آف ہائیڈروجین ہے تو پی ایش پوٹنچل آتا ہے ہائیڈروجن آئیڈ رہنہ سکا ہے تو یہ ہے آپ کے انٹری ٹیسٹ میں کا سوال ہے آپ کا یہ سولیشن اس کیا ہے وہ سیون سے زیادہ ہو گیا تو یہ بیسک ہے تو اس میں سولف کنیکٹ نہیں بولے گا ایسے دے دے گا بولے گا بتائیں ایسے ڈی کے بیسک ہے ایس آلٹ ہے اگر ہائیڈروجن آئین ہے تو دو منٹ میں پچھل جائے گا آپ کو پاور ملٹیپائی کریں گا پلس ہے مائنس ہے تو پلس میں آ جائے گا اگر پلس ہے تو مائنس میں آیا گا یہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہائیڈروجن آئین نہیں دے رہا اب کیا سولیشن ہے جس میں او ایچ آئین ہے اب او ایچ آئین کا مطلب یہ ہے کہ او ایچ آئین سے پہلے نکالنا پڑے گا آپ کو پی او ایچ نکالنا پڑے گا جب پی او ایچ نکل جائے گا پھر نکلے گا پی ایچ جب تک پی ایچ نہیں ہوگا آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ ایسے ڈی کے بیسک ہے ایسیڈیک بیسک کو فائنڈ آٹ کنے کے لیے پی ایچ کا معلوم ہونا بہت ضرور ہے یہ دیکھے گا او ایچ آئین کنسٹریشن دی رہا ہے ون ٹینس پار مائنس آئین تو او ایچ آئین ون ٹینس پار مائنس آئین کی بیو ڈیسی میٹر جس طرح وہاں پہ تھا سیم یہاں پر بھی ہے یہ اس کا پی او ایچ کیسا آئے گا یہ جیسے فارمولا ہے کہ ہم آپ پاس پی او ایچ کا پی او ایچ ایس اگل تو مائنس لوگ لوگ او ایچ آئین کنسٹریشن تو او ایچ آئین کنسٹریشن دی رہا ہے ون ٹینس پار مائنس آئین ہے یہ مائنس آئین مٹفیہ کرے گا اس مائنس کو تو مائنس آئین سے پیلس نائن بن جانا ہے اور باقی لوگ ون ٹین جو آئے گا وہ آ جائے گا ون آ جائے گا وہاں پر داخل ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا گیا یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ نائن آ گیا پی او ایچ تو پی او ایچ سے معلوم نہیں چلتا کہ یہ ایسیڈ ہے یا بیسک ہے تو جب تک پی ایچ مائنس نہیں ہوگا جب تک پتہ نہیں چل سکتا آپ کو کہ وہ ایسیڈ ہے اور بیس ہے یہ او ایچ آئین دیا ہوا تھا تو ہم نے پی او ایچ آئین کا پی او ایچ نکال لیا پہلے اب ہم فارمول رہائیں کہ پی ایچ مائنس کرنے کے لیے پی ایچ اور پی او ایچ پی او ایچ خیاب رہا بہتہ ہے دونوں کو جمع کر رہے ہیں پھر رہے پی ایچ مارنخوا universo پہل جتنے ہیں اگر ان دہیر منزا ہوں سکتا اس طرح سے ہ Coalition کہ پھری جب پی ایچ مائن ہوں گا آگے بیسک ہے ہ ہے گا کہ یسی کی ہی ہے آہ پتہ ہے وہ جسے اوہ میں ہوتا ہے پہ ودا ہوتا ہے مائنس لوگ اور آہین کانسٹریشن ہہین کانسٹریشن بتا ہوتا ہے ہین ٹی نیچ جا جائے گا پلس تھی ہو گیا باقی ون انتہوں تین لوگ چنہیں تو وہ آیا جائے گا جب بھی مائنس یہ یہ بھی مائنس بہنس کی آگا پلس تھی آگیا پہ تھی آگیا اب ہم پہ معلوم کرنا ہے پی ایچ پلس پی او ایچ برابر ہوتا ہے کہ اس کے دونوں کو جمع کر رہے ہیں تو فورٹن گرام براتا ہے تو پی او ایچ کتنا نکال ہے تھیری تھیری ماں چلا جائے گا تو فورٹن میں سے تھیری گیا تو کیا اچھا ایلیون بہت لوگ سیمن سے ساتھ ہے تو یہ کیا ہے بیسی کیا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اب یہ آپ پاس بک کیے نمائی کا ساتھ ہے کیلکولیٹ پی ایچ آف فائیف مولیٹری اور سولیشن آف سوڈیم ہائی ہیڈروکسائیڈ کہتا ہے پی ایچ معلوم کرنا ہے آپ یہاں تو پی ایچ کیسے نکالے گا یہ تو او ایچ ہے تو اس کا مطلب او ایچ سے پہلے پی ایچ نکالیں گے جب پی ایچ نکلے گا تو بچھرے گا آپ کو کہ وہ یعنی کہ یہ خیل معلوم نہیں کرنا ہے ایسیڈک بیس کا لیکن پی ایچ نکالنا ہے فارمولے میں سے آپ کو تو یہ جو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اس کو میں نے دکھا دیا بک میں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو دکھا دیا کہ یہ آئینائیس کیس سے ہوگا بیس ہے نا او ایچ کی ہے بیس ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ایک بیس ہے جب اس کو پاندن میں ڈالیں گے تو ہائیڈروکسائیڈ میں لگ ہو جائے گا او ایچ جائے لگ ہو جائے گا تو یہ کہتا ہے کہ ن او ایچ کی جو کنسنٹریشن ہے کتنی ہیں وہ 5 molarity ہے تو 5 molarity ہے تو وہ بھی OH کی بھی کتنی ہوگی 5 ہی ہوگی جتنی بیس کی ہے اتنی ہی OH کی ہوگی ہمارے پاس ٹھیک ہے جی یہ پہلے بھی اگزمپل میں کہا چکا تھا آپ کو pH معلوم کرنا ہے آپ کو تو یہ جو 5 molarity کا یہ hydroxyl ion کی concentration ہے ionی concentration ہے تو OH ion concentration کتنا 5 molarity ٹھیک ہے جو 5 solution کا ہے NOH کا تو وہ OH کا بھی اتنی ہی ہوگا اب ایک فارمڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ionی constant جو ہوتا ہے kw جو ہوتا ہے وہ 1 trans power minus 14 ہی پڑھا تھا اگزمپل میں بھی گیا تھا ہم نے kw ہوتا ہے کہ اس کے ionی concentration کتنی ہوتی ہے وہ 1 trans power minus 14 fix constant ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ہم معلوم کرنا ہے pH ہم جانتے ہیں جو ionی concentration constant جو ہوتا ہے kw براہ ہوتا ہے وہ hydrogen ion concentration اور OH ion concentration کے براہبار ہوتا ہے یہ تو fix ہوتا ہے تو اس کی ویلوہ یہاں پہ ہم نے fix کر دی 1 trans power minus 14 hydrogen ion پتہ نہیں ہے آپ کو OH کا پتہ ہے کتنا ہے 5 ہے ہم پاس 5 multiply کر رہا ہے 5 جاکے وہاں divide کر دے گا اس کو divide کر رہا ہے تو کتنا آتا ہے 0.2 trans power 14 mol per cubic decimeter unit channeling میں نے نہیں لکھا آپ لکھ دیں mol per cubic decimeter hydrogen ion کی concentration ہی کتا ہے کہ OH آپ پاس 5 تھا تو 5 multiply کر رہا تو وہاں divide کر رہا ہے اور solution جو نکلا 0.2 آ گیا جب آپ کے پاس hydrogen ion concentration آ گیا pH نکالنا آسان ہے pH کا فارملا ہے pH is equal to minus log hydrogen ion concentration تو آپ کیا کریں گے یہ ہمارے پاس منس log اپنے جاگا یہ کتنا ہے 0.2 ہے trans power for time ایسا نہیں کہ اس کو یہاں ہوتا آر دیں اس کو 1 کر دیں ایسا نہیں کیجئے گا کیونکہ ہمیں 1 نہیں ہے یہاں پہ 0.2 ہے اب اس کو لوگ سے ہی solve کریں گے یہ پورا لوگ نکالیں گے آپ تو کتنا آ جائے گا وہ منس میں آگا اور منس دونہ اس کے جگہ پلس ہو جائے گا 13.30 آ جائے گا pH آنسر اس کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد second portion ہے کہتا ہے a solution of sulfuric acid has pH of 1.05 sulfuric acid کا جو pH ہے کتنا ہے 1.05 ہے calculate its pOH کہتا ہے اس کا pOH بتائیے کیا ہوگا اور اس کا hydrogen ion concentration کیا ہوگا میں نے اس کو یہ بک میں اسے بھی ہی دکھتا میں نے اس کو sulfuric acid کو آئینی concentration دکھا دیا تو H2 ہو گیا پلاس آئین sulfate minus میں ہو گیا SO4 ہو گیا ٹھیک ہے سمجھانے کے لئے سے ضرورت نہیں تھی ویسے بھی کر سکتے تھے تو کیا ہے آپ کو pH دیا ہوا ہے ایک solution ہے sulfuric acid کا ایک بیکر میں sulfuric acid ہے اس کا pH کتنا ہے 1.05 ہے اب ظاہر بات اس کو ڈالا ہے کہ اس کے اندر وارٹر میں ڈالا ہوگا تب ہی تو OH آئین بھی آیا ہوگا ٹھیک ہے جی تو pH اس کا دے رہا ہے 1.05 تو pH کتنا 1.05 دیسی میٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بک نے نہیں دیا ہم نے بھی نہیں لیکھا اسی بھی آسا ہے ٹھیک ہے جی تو POH معلوم کرنا ہے آپ کو پاس hydrogen and concern معلوم کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے جی اب آپ کو pH دے رہا ہے تو ہمارے پر سمپل فارمولا ہے pH پلس POH براب ہوتا ہے 14 کے ٹھیک ہے pH کتنا 1.05 POH معلوم کرنا ہے 1.05 مہا چلا جائے گا تو یہاں پلس کا مہا جائے گا مینس کا جائے گا 14 میں سے مینس کر دی ہم نے 1.05 12.95 آگیا ہمارے پاس POH آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اب POH تو نکلا آیا ہے ہمیں چاہیے hydrogen ion concentration تو ہم نکال سکتے ہیں کہ pH برابر ہوتا ہے منس لوگ hydrogen ion concentration pH کتنا نکلا دیا ہوا تو اس نے وہ دے رکھا تھا ہمیں 1.05 pH کی جگہ اب ہم نے پہلے بھی پریکٹس کی تھی اس چیز کی کہ یہ جو مینس لوگ ہے یہ وہاں جائے گا تو انٹی لوگ ہو جائے گا جب انٹی لوگ ہو جائے گا تو کیا کرے گا وہاں پہ جا کے کہ یہ ہاں پہ لوگ ختم ہو جائے گا وہ 2.0 بیس بن جائے گا انٹی لوگ کس طرح ہو جائے گا وہ بیس 10 میں آ جائے گا اور وہاں جو کچھ بھی ہے وہ پاور بن جائے گا یہاں مینس تھا تو اس کی ویسے اس کی پاور بھی کیا جائے گی وہ مینس میں آ جائے گی اگر یہ پلس ہوتا تو اس کی پاور کیا رہتی پلس رہتی تو یہ مینس اس کی ویسے اس کی ویسے لیکن وہاں جو کچھ بھی تھا وہ پاور بن جائے گا لیکن to the base اس کی بیس کیا ہوگی 10 ہوگی سمپل سا ہے یہ آسان سا طریقہ کھا رہے جب بھی انٹی لوگ بنائیں گے تو وہ بیس 10 میں کنونڈ ہو جائے گا بیس 10 کا کومن لوگ نہیں نکالیں گے یعنی کومن لوگ نکالیں گے بیس 10 والا تو یہ کر کے نکالیں مینس مصر یہ آ جائے گا ہمیں بہت چھوٹی ویلی ہے تو 0 8 دو ڈیجٹ بات لے کے آئے تو 8.91 پہ لے کے آ جائے کیا ہوگا 1 اور 2 ڈیجٹ گئے تو مینس 2 ہو گیا تو ہیڈرڈیجن کنسٹر کتنی ہوگی 8.91 ٹیس پار مینس 2 کی وہ بھی ڈیسی میٹر پر مول مول پر کی بھی ڈیسی میٹر سوری مول پر کی بھی ڈیسی میٹر اس کا یونٹ رہ جائے گا بک میں دیا ہوا نہیں تھا اس لیے ہم نے بھی نہیں لکھا تیسرا کہتا ہے کہ ہیڈرڈیجن آئین کنسٹرشن آبا سولوشن is 1 ٹیس پار منس 8 مول پر کی بھی ڈیسی میٹر آئینی کنسٹرشن کا یونٹ ہی ہی ہوتا ہے مول پر کی بھی ڈیسی میٹر ہوتا ہے ادنی نہیں دیا ہوا اس لیے ہم نے نہیں لکھا لیکن لکھ لیا کر رہے ہم پی ہیڈرڈیجن کنسٹرشن کتنا وہ اتنا دے رہا ہواں پر تو ایچ آئین کنسٹرشن ہیڈرڈیجن آئین اس کو ایبیٹ کرتا ہے کنسٹرشن ہیڈرڈیجن آئین کنسٹرشن کتنا ہے ہیڈرڈیجن آئین کنسٹرشن کتنا ون ٹرنسپارٹ اس سے ون والا تو بیس بہت آخانی سے جاتا ہے مینس ون سے جائے گا پلس جائے گا ایٹ ون زیڈ واقعی ون ہو جائے گا ایٹ اس کا آنسر ہے سو اسمپل مشکل نہیں تھا دیکھیں اس کے پرٹس کیجئے گا یہ چپٹرہ کا پورا ہو گیا ایکس کو ایک سائے اس کو اچھتا ہاں سے سالف کیجئے گا اور اس کے بعد ہاں ہم فیزکس پر جائیں گے اور کہجئے اللہ حافظ